معاملات جو ہیں بہتری کی طرف جائیں گے ڈاکٹر مقبول صدیقی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جنابی سپیکر کہ آپ نے مجھے اظہار خیال کا موقع دیا اور گوگے اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں اور جو گفتگو کرنی تھی یہاں کے محول کی وجہ سے وہ گفتگو کرنا بڑی مشکل ہو جاتی لیکن میں پاکستان کو مقدم سمجھتے ہوئے اپنے سیاسی مفات کے وجہ پاکستان کے استحقام کے لیے کوشش کروں گا کہ یہ ایوان جس کی ذمہ داری پورا پاکستان ہے ذمہ داری کا مظہرہ کرے جنابی سپیکر میں مبارک بات دیتا ہوں پاکستان کی عوام کو سولوی اسیمبلی کے لیے اور یہ یہاں پہ منتخب لوگوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جو پورے پاکستان سے پاکستان کی عوام انہوں نے منتخب کر کے یہاں بھیجے ہیں میں مبارک بات دیتا ہوں اس ایوان میں ہونے والے انتخابات جس میں سپیکر اور اڈپٹی سپیکر منتخب ہوئے ہیں اور وزیراعظم منتخب ہو اور میں مبارک بات کا مستحق سمجھتا ہوں اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے اپنے ساتھیوں کو کہ وہ تمام الزامات اندیشوں خدشوں اور شکایتوں کے باوجود انہوں نے اس ایوان میں جمہوری عمل کا حصہ بنے اور ان کو مبارک بات اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ ان کی شکایتیں ان کے خدشات اندیش ای عزامات جناب سپیکر آپ اس ایوان کے کسٹوڈین ہیں آپ کو کوئی پالیمانی کمیٹی بنانی چاہیے اس پہ بات چیت کرنے کیلئے اس پہ تحقیق کرنے کیلئے اسی طرح وزیراعظم سے میں مطالبہ کرتا ہوں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ اس پہ آپ جوڈیشن گمیشن بھی بنا دیں تاکہ بات چیت کا قانون کا آئین کا راستہ اپنا آیا جائے شور کے راستے کے بجائے اور یہ جو معاملہ ہے کہ یہ آئین پاکستان کی جمہوریت کا محور سیاست کا مرکز ہے اور سیاست کو گزشتہ تیس چالیس سال سے پچاس سال سے یہ سیاست کو مداخلت کی شکایت رہی ہے سیاست یہ سمجھتی ہے کہ مداخلت کی وجہ سے بار بار جمہوریت میں جو تعطل آتا رہا ہے جو حکومت وقت سے پہلے رخصت ہوتی رہی ہیں جو اسیمڈی اپنی مدت پوری نہیں کر سکی ہیں پاکستان کے تمام مسائل کی کجڑ جس پہ بات کرنے جا رہا ہے یہ بات ہی نہیں سمجھ باتے بیچارے ہیں ان کے حق میں بات کر رہے ہیں تو بھی ناراض ہو رہے ہیں یہ ان کے حق میں بات کر رہے ہیں تو بیچارے ناراض ہو رہے ہیں کائنلی آرام سے سنیں ممبر کو فاضل ممبر فاضل ممبر بول رہے ہیں تو جناب علی بیٹھ جو بیٹھ جو بیٹھ جو لیکن جناب سپیکر جی آپ نے آپ نے یہ کہا کل یہ کہا گیا کہ ہم ہماری سناک ہمیں یہ کہا گیا کہ ہماری سناک فارم فورٹی سیمن ہے فارم غلط لگا دیا ہماری سناک نائنٹی فورٹی سیمن ہے فورٹی فارم فورٹی سیمن نہیں نائنٹی فورٹی سیمن ہماری سناک ہے اور فارم فورٹی فائیو ہمارے پاس ہے فارم فورٹی فائیو ہمارے پاس ہے ہم تو کہہ رہے ہیں ان کی بات سنیں لیکن یہ بات سننے کو خود تیار نہیں ہے آج جناب علی جناب سپیکر دو ہزار آپ بیٹھیں پلیس آپ بیٹھیں جناب ابھی بیریسٹر گوھر صاحب نے بات کرنی ہے آپ کے پارٹی کے ممبر ہیں وہ بھائی جو یہ بات بھی نہیں سنیں گے برحال جناب جناب نہیں یہ نہیں کرو یہ نہیں کرو جناب سپیکر جناب سپیکر جناب سپیکر جناب سپیکر دو ہزار دو سے دو ہزار چوبیس تک دو ہزار دو سے دو ہزار چوبیس تک ان بائیس سالوں میں ان بائیس سالوں میں پانچ انتخابات کم و بیش وقت میں ہوئے ہیں جناب تشریف رکھے ہیں علی محمد آپ کے لئے میں بات کر رہے ہیں آپ اس پہ بھی ناراض ہو رہے ہیں آپ سے مفاہمت کی بات کر رہے ہیں اس پہ بھی آپ ناراض ہو رہے ہیں اکبال بھائی آئے 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 یار آپ نے میری تقریریں خراب کر دی تقریریں خراب کر دی جہاں بھی سپیکر دو ہزار دو سے دو ہزار چوبیس تک بائیس سال سے انتخابات پاکستان میں الحمدللہ کم و بیش وقت میں ہو رہے ہیں ان بائیس سالوں میں چار اہوانوں نے اپنی مدت پوری کی ہے پانچ دفعہ انتخابات ہوئے ہیں چار اہوانوں نے اپنی مدت پوری کی ہے ان بائیس سالوں میں چار مختلف جماعتوں نے وفاق میں حکومتیں بنائی ہیں اور ہاں یہ بات علاق ہے کہ وزیر آزم اپنی مدت پوری نہ کر سکے اب اس دفعہ نو اور ان کو ملا کر دس وزیر آزم اس بائیس سال میں بدلتے رہے ہیں لیکن جو پاکستان کی سیاست کو شکایت تھی کہ جمہوریت کا تسلسل ان کو دستیاب نہیں ہوا اس بائیس سال میں جمہوریت کے تسلسل موجود رہا ہے لیکن کیا یہ جمہوریت کا تسلسل خوشحالی امن استحقام کی زمانت بن سکا ہے نہیں بن سکا ہے جناب سپیکر اس جمہوریت کے تسلسل کے بعد بھی ہم آج دیکھتے ہیں تو ہمیں کیا نظر آتا ہے ہمیں توائین معذور قانون مجبور انصاف مفرور اور عدالتی یرغمال نظر آتی ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس بائیس سال کے بائیس سال کے جمہوریت کے تسلسل کے میک کے بعد پاکستان پاکستان بہرانوں کے بھور میں گھرا ہوا ہے ہم یہ آج بلاول بٹو صاحب نے بھی وزیراعظم صاحب نے بھی ہم سب یہ کہتے رہیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ معاشی بہران ہے سب سے بڑا بہران معاشی بہران ہے مالی بہران ہے لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ سب سے بڑا بہران معاشی اور مالی نہیں بلکہ نیتوں کا بہران ہے اگر آپ خود ٹیکس عرب پتی لوگوں سے نہیں لیں گے اگر ذرات ٹیکس نہیں دے گی اگر آپ کو ذرات پر ٹیکس نہیں لگانا ہے تو جاگردانان نظام پر آپ ٹیکس لگائیں جنابِ علی اس نظام کو بدلنے کے لیے ہمیں سب کو لے کے ساتھ چلنا پڑے گا اس نظام کے بطن سے وہ کچھ برامہ دی ہوا جس کے لیے پاکستان بنایا گیا تھا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹریڈ ڈیفیسٹ اس وقت خطرناک صورتحال اختیار کر گیا اور کوئی آنے والے بیس پچیس سال میں اس کو درست کرنے کے کوئی امکانات نظر نہیں آتے لیکن میں اس ٹریڈ ڈیفیسٹ سے زیادہ پریشان وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے جو ہمارے درمیان ہمارے قوم کے درمیان موجود ہے جنابِ علی مسئلہ ہم اس خطرے اور ہمیں ڈر ہے کہ پاکستان کہیں کوئی فائننشل بینکرپسی نہ ہو جائے لیکن وہ جو مورل بینکرپسی اور لیڈی ہو چکی ہے اس پہ ہماری توجہ نہیں ہے ہم کلیریکل ڈیس آنسٹی پہ تو قانون بناتے ہیں لیکن جو انٹیلیکچول ڈیس آنسٹی اس ملک میں تباہی مچا رہی ہے اس پہ ہم نے کبھی غور نہیں کیا ہے جنابِ سپیکر صاحب جو کچھ چار دن سے اس ایوان میں ہو رہا ہے دوہزار چوبیس کی اسیمبلی میں ہو رہا ہے یہ دوہزار اٹھارہ کی اسیمبلی میں بھی یہی ہو رہا تھا فرق یہ تھا جو لوگ یہاں بیٹھے تھے وہ یہاں بیٹھے تھے یہی مسئلہ دوہزار تیرہ کی اسیمبلی میں بھی تھا وہ اسیمبلی میں اس ایوان کے اندر سے شور باہر چلا گیا اور وہ دھمکی اور دھرنے سے اس ایوان پر دھواوے تک حالات وہی ہیں یہ شور اور یہ شرابہ یہ اتجاج یہ جنابِ سپیکر مجھے لگ رہا ہے کہ جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہی ہے یہ ایوان اپنی حیثیت کھو رہی ہے یہ شور پھر مداقلت کو آواز اور جواز دے رہا ہے اور اس کے بغیر کام نہیں بن پائے گا آج بلاول بٹو صاحب نے اٹھارویں ترمیم کے حوالے سے بھی بات کی ہے اور وزیراعظم پاکستان سے درخواست کی ہے کہ وفاق سے مدید ڈیولوشن ہونا چاہیے اگر بلاول بٹو صاحب یہاں موجود ہوتے تو میں ان سے پوچھتا کہ اٹھارویں ترمیم جو کہ ڈیولوشن آف پاور کے لیے ہوئی ہے وہ ایکیومیلیشن آف پاور کیسے ثابت ہوئی ہے سب سے پہلے سوبے ڈیوالف پرے جو سبجیکٹ اس کو تھرٹیئر آف گورنمنٹ کو بھیجنے تھے اور غیر معمولی حالات ہیں جنابِ سپیکر غیر معمولی حالات غیر معمولی اقدامات کے متعقاضی ہیں جناب کنزرویٹیو ٹریٹمنٹ سے کچھ نہیں ہوگا ملک کو ریڈیکل سرجری کے ضرورت ہے فارم فورٹی سامن ہم الحمدللہ فارم فورٹی فائف رکھتے ہیں جس جس کے پاس بھی فارم فورٹی فائف ہے مل کر اس انتخابات اور معاملہ یہ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں اگر ان کی بات صحیح سمجھ لی جائے کہ ان کو ہرایا گیا ہے تو بھائی جس طرح جتوایا گیا تھا اسی لوگوں نے اسی طرح ہرا دیا ہے اٹھارہ میں جس طرح جتوایا گیا تھا چوبیس میں اس طرح ہرا دیا گیا ہے یہ مل کر بات کرنا چاہے جس نے آپ کو جتوایا تھا اس نے آپ کو ہروایا گیا اگر آپ کی بات صحیح ہے تو اٹھارہ میں آپ جیتے تھے اٹھارہ میں آپ جیتے تھے کیا اور اس کے ساتھ ساتھ میں اس ایوان میں اپنے اس الیکشن میں اپنے شہید ہونے والے ساتھیوں کو سوراب گوٹ کے حمید اللہ کو منگو پیر کے محمد نیاز کو مچھر کالونی کی محبوب الاسلام کو نازم آباد کے احمد فراز کو اور سراج الاسلام کو بھی خلاج تحسین پر پیش کرتا ہوں کہ وہ جمہوریت کے راستے کے شہید ہیں بہرحال ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک سیاسی قوتوں کے درمیان گفتگو شروع نہیں ہوگی تو پھر ہمیں کوئی اور بیٹھائے گا گھر بیجے گا پاکستان کے اندر جمہوریت ایک بار پھر ڈی ریل ہو جائے گی ان رویوں کے ساتھ جمہوریت نہیں چلتی ہے اور پاکستان میں اگر آپ کو ساتھ دینا ہے ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں آئیے ہم نے یہاں پر جو مفصل تقریریں رہوئی ہیں کل دو اور آج وہ مفصل تو تھی مکمل نہیں تھی کیونکہ اس میں حل نہیں دیا گیا تھا کوئی نسخہ نہیں بتایا گیا تھا کہ پاکستان کے ان مسئلوں کا کا حل کن نسخوں سے علاج ہوگا الحمدللہ ایم کیو ایم نے ایک نسخہ ایک کیمی علاقے دیا ہے آئے ہم تحریک انساہب کو دکھاتے ہیں جس میں ڈیولوشن اپ پاور کے لیے یہ تین نقاط ہیں جنابِ آلی جو ہم پیش کر رہے ہیں کہ جس طرح پاکستان کے آئین میں وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کو آئینی تحفظ ملائے اسی طرح ظلی حکومتوں کو بھی آئینی تحفظ فرام کیا جائے یہ آئین فرام کرے جس طرح پاکستان کے آئین میں وفاقی حکومتوں اور صوبائی حکومتوں کے محک میں اور اختیارات درج ہیں اسی طرح ظلی حکومتوں کے بھی محک میں اور اختیارات آئین میں درج ہوں آئین حفاظت کرے پاکستان کی جمہوریت کی اور اس آئین کو اس قابل کیا جائے کہ عام پاکستانی کی حفاظت کر سکے اس آئین ہمارے اس آئینی ترمیم میں اس بات کو پاوند کیا گیا ہے کہ این ایف سی ایوارڈ کو پی ایف سی ایوارڈ کے ساتھ مشروط کیا جائے اور آئین وفاق کو صوبے کو اور ظلے کو ایک ہی فارمولے کے تحت وسائل فرام کرے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب تک پاکستان میں بنیادی جمہوریت نہ ہو ظلی حکومتیں نہ ہو عام انتخابات کو کرانا ممکن نہ ہو بات بہت کرنی تھی لیکن بات اگر ایوان میں نہیں ہوگی اور ایوان سے بہار ہوگی تو ہماری آواز پہلے بھی بہت توان آ رہی ہے اس پاکستان کے خاطر ہم نے بھی بڑی قربانیاں دی ہیں لاکھوں جانوں کی قربانی دی ہیں اس جمہوریت کے خاطر بھی قربانیاں دی ہیں اور اس کے باوجود ہم نے پاکستان کو ہمیشہ ہم پاکستان زندہ باد کے نارے کے ساتھ کھڑے رہے ہیں یہ ہم ہی تھے کہ جب پاکستان کی حرمت اور اپنی لیڈر کے درمیان ہمیں فیصلہ کرنا پڑا تو ہم نے پاکستان کے حق میں فیصلہ کیا ہے اور آج بھی ہم پاکستان کو کہتے ہیں جو اور کتنوں کا لہو چاہیے تجھے عرض وطن جو تیرے آریزے بے رنگ کو گلنار کرے کتنے آہوں سے کلیجہ تیرا تھنڈا ہوگا کتنے آسو جو تیرے سہراؤں کو گلزار کریں کتنے پیمانوں کے پرزے ہوئے تیرے ایوانوں میں کتنے خواب تھے جو تیری شہراؤں میں سنگسار ہوئے ہم تو مجبورے وفا ہیں مگر جانے جہاں اپنے اشاق سے کوئی ایسا بھی کرتا ہے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ